موسیقی پنجاب میں بڑے مارکے کی بڑی تیاری ملتان دیرہ غازی خان مزفرگرد علیپور لودھرہ سمیت دیگر انتخابی حلقوں میں سیاسی پارہ آئے کل کے انتخابات کے لیے پولنگ سٹیشنز پر سامان کی ترسلات کا حمل شروع سامان کی ترسل کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات پی پی دو سو سترہ میں ٹوٹل بوٹو کی تعداد دو لاکھ سولہ ہزار نو سو چیانوے ہے ڈی جی خان کے دو لاکھ ایک ہزار نو سو پچانوے افراد حق رائدہ ہی استعمال کریں گے زمن انتخابات کی تیاریاں آخری مراحلے میں پارلیمانی جماعتوں نے زمن انتخابات پر نظر جمالی مسلم لیگ نون کو حکومت بچانے کے لیے دس نشستوں کی ضرورت تحریک انصاف تیرہ حلقوں میں کامیاب ہو کر اپسیٹ کر سکتی ہے پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے عراقین کی تعداد اس وقت ایک سو چھہتر ہے تحریک انصاف اور اتحادیوں کی تعداد ایک سو چھہتر ہے ڈیویجنل انتظامیہ ملتان کے زمنی الیکشن بار انتظامات مکمل کمیشنر انجینئر آمر خٹک آرپیو راجہ ریفت کا پولنگ سٹیشنز کا دورہ الیکشن کمیشن کو شفاق انتخابات کے لیے مکمل تاون کی یقین دہانی کمیشنر آمر خٹک کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے ضابط اخلاق ویدھر صورت عمل درامت کرائیں گے زلہ ملتان لودھرہ میں سات ہزار سے زائد پولیس جوان ڈیوٹی دیں گے بائیس تاریخ کو حمزہ شہباز دوبارہ وزیرعالہ بنیں گے علی حیدر گلانی اور عابض شیر علی کی مشترکہ پریس کانفرنس کہا کل عمران خان کا بیانیاں دفن ہوگا الیکشن ڈے پر ملتان میں امن قراب نہیں ہونے دیں گے سپریم کورٹ کے پیس لے دیں عمران خان اور شاہ محمود کی جھوٹی سیاست کو بینکاب کیا حلقہ پی پی دو سو چوبیس میں زمنی الیکشن سیاسی دیروں پر ووٹر سپورٹرز کی گہما گہمی پی ٹی آئی امیدوار حکومت پر ووٹرز کو حراسہ کرنے کا الزام پیر آمیر اقبال کہتے ہیں حکومتی اوچھے حد کنڈوں کے باوجود الیکشن میں کامیاب ہوگے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی عوام کے لیے خوشکبری پی آئی اے اور پاکستان ریلوے کا مصافروں کو ریلیب دینے کا فیصلہ پی آئی اے کا اندرون ملک پروازوں کے قرائےوں میں دس قیصد ریایت کا اعلان پاکستان ریلوے کے ایکنومی کلاس کے قرائےوں میں دس قیصد کمی کا فیصلہ فیصلوں کا اطلاق کل سے اگلے تیس روز کے لیے ہوگا بہاولپور میں باری سے سرکلر روڈ پر گندہ پانی جمع رہگیر اور مریضوں کو لے جانے میں مشکلات شہریوں کو سیوریس کے مسائل کا بھی سامنا مکین انتظامیاں سے شکوا کے نا انتظامیاں کی غفلت یالا پرواہی ازمان وارڈ نمبر چودہ کے رہائشی تین ماہ سے پینے کے ساف پانی سے محروم بزرگ اور بچے دور دراز سے پانی لانے پر مرضوگ مکینوں کا کمیشٹر بہاولپور سے نوٹس لے کر پانی کی پراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں کمی عبام پر ریلیف کے دروازے تاہال بند ٹرانسپورٹرز مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مطروف ملتان سے دیگر شہروں کو جانے والے مسافر شکوا کے نا ادھر لودرہ میں پیٹرولیم مسنوعات کی فروغ بند شہر کے پیٹرول پمپ پر پیٹرول دیزل نہ ملنے سے شہری پریشان پیٹرولیم اسوسییشن ڈی جی خان کا 18 جولائے سے ہڑتال کا اعلان مطالبات تسلیم ہونے تک زلہ بھر کے تمام پیٹرول پمپ بند رہیں گے صدر ملک آسف نواز کا پیٹرولی مسنوعات میں کمیشن 6 فیصد کرنے کا مطالبہ ایک نہیں دو پاکستان پنجاب سے آٹا اور گندوں مسنوعات کی دوسرے سوبوں کو فروغ پر پابندی آئید فلور مل اسوسییشن کا پابندی پر تحفظات کا ادھار وائز چیئرمن فلور مل اسوسییشن پنجاب کہتے ہیں اپنی پروڈیکٹ پاکستان میں ہی فروغ نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گندوں مسنوعات دیگر اضلاح کو فروغ کرنے کی اجازت دی جائے رحیم یار خان ڈسٹرک ریسکیو سٹیشن میں تقریبے تقسیم ریجنل ایمیجنسی آفیسر ڈاکٹور عبدال ستار بابر نے بہترین کارکردگی پر ریسکیو افسران اور عملے میں نامات تقسیم کیے اور ملتان رحیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب میں مونسون کی بارشوں کا سلطلہ جاری مہک میں موسمیات کے مطابق اگلے دو روز سے تین روز تک مزید بارش کا انکان بارش سے کل متعدد علاقوں میں ووٹنگ کا عمل متاثر ہونے کا قلشہ دنیا پور میں تیز بارش نے گرم سیاسی موسم کو کھنڈا کر دیا